ہاں جی سلطہ آپ دیکھ سکتے ہیں سائفر کیس سماعت ختم ہونے کے بعد جی بتائیں تک کیا کچھ خبری ہے پی ٹی آئی سفورٹرس کے بھی دیکھیں بھی قانونی جو ایک پروسس ہے وہ چل رہا ہے امید ہے ہمیں کہ کوئی اچھا نتیجہ ہوگا دیکھیں جو بنیادی نویت کی باتیں ہیں وہ آج ہوئی ہیں کہ کیا یہ جیل ٹرائل جو تھی جس میں سے عمام کو باہر رکھا گیا فیملی کو باہر رکھا گیا میڈیا کو باہر رکھا گیا یہ قانون کے مطابق آج دن تک ہوئی ہے یا نہیں ہوئی تو اس پہ ہم نے گزارشات کی ہیں عدالت نے بہت بغور سنا نوٹ کیا اب صرف ایک معاملہ رہ گیا ہے کہ پندرہ نومبر کو جو فاقی کابینہ نے یہ کوشش کی کہ پچھلی تمام جو ایک غیر قانونی جو کاروائی ہوئی ہے اس کو کسی طرح سے قانونی قرار دے دیا جائے تو اس کا ہم حتیٰ اب کل کریں گے عدالت کے سامنے یہ ایک سوال رہ گیا ہے کہ کیا ایسا ہو سکتا تھا کیا کابینہ ایسا فیصلہ دے سکتی تھی پندرہ نومبر کو کہ پچھلی تمام غیر قانونی کاروائی کو ایک جملے سے وہ کہہ دے کہ اس کو قانونی تصور کیا جائے گا تو ہماری گزارش ہے ایسا نہیں ہو سکتا جو چیز غیر قانونی تھی قانون کے خلاف ہوئی اس کا قانون کی نظر میں کوئی وجود نہیں ہے لہٰذا اگر اس معاملے کو آگے بڑھنا ہے تو نئے سرے سے اس کاروائی کو شروع کرنا ہوگا آج دن تک کی جو تمام کاروائی ہے ہماری گزارش ہوگی کہ اس کو اپنے اقل ادم قرار دیا جائے اور کابینہ نے جو کیا ہے اس کو ہم دیکھیں گے آئندہ کے لیے لیکن کابینہ کو کوئی اختیار حاصل نہیں تھا کہ وہ ماضی کے حوالے سے قانون سازی کر سکے اور کہے کہ ماضی میں جو غلط کام ہوا وہ صحیح ہے تو آج کی سماعت کے بعد اب آپ کو کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں کب تک یہ فیصلہ وائنڈ اپ ہو جائے گا ہیرنگ تو کل ختم ہو جائے گی کیا کل ہی کوئی فیصلہ آتا ہے یا اس کے بعد آتا ہے یہ ہم دیکھیں گے لیکن ہیرنگ میرا خیال ہے کل ہو جائے گی آج کی سماعت میں کیا ہاں ریمارکس دیئے گئے جو کیبنٹ کا فیصلہ آیا ہے اس کا اطلاق ماضی کے جو کاروائی ہے تو یہ ایک سوال میرے لیے رکھا ہے عدالت میں یہ ہی ایک سوال عدالت میں رکھا ہے کہ بہت حوالیں ہیں یہ کل ہم پیش کریں گے کہ یہ ہمارا مستحقم قانون ہے کہ کوئی بھی جو انتظامی ادارہ ہے جس میں کابینہ بھی شامل ہے کابینہ ظاہر ایک قانونساز ادارہ نہیں ہے وہ پارلیمان نہیں ہے کوئی بھی ادارہ جو ہے جو انتظامی نوعیت کا ہے وہ ایسا حکم نہیں کر سکتا جس کی وجہ سے ماضی پر اس حکم کا اطلاق ہو آئندہ کے لیے حکم کیا جا سکتا ہے لیکن ماضی کے حوالے سے اور خاص طور سے جہاں ماضی میں غیر قانونی کوئی کاروائی ہوئی ہو اس غیر قانونی کاروائی کو ایک کابینہ کے فیصلے کے ذریعے درست قرار نہیں دیا جا سکتا اس سے پوچھا گیا کہ جو جج صاحب یبو الحسنان صاحب کرنین صاحب کی دائیناتی ہوئی اس پہ کیا پروسیجر فالو کیا گیا کیا ان کا نام اسلامباد ہائی کوٹ کی طرف سے دیا گیا تھا یہ حکومت نے فیصلہ کیا کہ پاکستان کے جو ہزار ڈیر ہزار جج صاحبان ہیں سیشن عدالتوں کے ان میں سے کس کو انہوں نے منتخب کرنا ہے امران خان کی ٹرائل کے لیے تو یہ حق ظاہر ہے کہ انتظامیاں کو حاصل نہیں ہیں کہ وہ عدلیہ کے کسی فرد کو چنے اپنے کسی مقصد کے لیے تو ہماری گزارش تھی یہ دیکھا جائے کہ یہ معاملہ عدالت کی طرف سے اسلامباد ہائی کوٹ کی طرف سے چلا یا یہ کہ نام جو ہے وہ حکومت کی طرف سے آیا اور اسلامباد ہائی کوٹ نے صرف اس نام پر اس مقصد کے لیے ریکارڈ منگوایا ہے سر آپ ایک ممتاز قانون دان ہے کوئی ایسا پریسیڈنٹ سیٹ ہے کہ کسی سیاستدان کا جیل میں ٹرائل ہوا آپ تو بڑے بڑے سیاستی رینماوں کے اور میان واشنیف صاحب کے بھی وکیر رہے چکے ہیں سر یہ دیکھیں یہ بدقسمتی ہے لیکن ایک دو نظیریں ہیں جیل ٹرائل کی ہمارے ماضی میں مراج محمد خان صاحب کا ٹرائل ستر کی دہائی میں ہوا بعد میں ہمارے دیگر سیاستدان جو ہیں ان کے ٹرائل بھی ہوتے رہے ہیں لیکن یہ کہیں بھی اس کو اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا یہ جو آئین کا ایک وعدہ ہے ہر شہری کے ساتھ کہ اس کی ٹرائل جو ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق ہوگی دیو پروسس کے مطابق ہوگی انصاف ہوتا وہاں نظر آئے گا یہ اس وعدے کی برخلافی ہے اس وعدے سے انحراف ہے لہذا کوئی ٹھوس یہ جیل ٹرائل کرنے کی لیکن ہمارے ہاں بدقسمتی سے یہ ایک وطیرہ ہے کہ جب کسی سیاستدان کو آپ نے اجل کرنا ہو نظر سے تو اس کی آواز بھی بند کر دیں اس کا چہرہ بھی میڈیا سے بند ہو جائے اور جو کچھ ایک ٹرائل کے دوران اس کا وجود ہے اس کو بھی جیل میں مقید کر دیا جائے تو یہ ہم نے گزارش کی کہ یہ تمام معاملہ جو ہے عمران خان صاحب کے وجود کو عوام کی نظروں سے غائب کرنے کی ایک جو ایک مہم ہے یا جو ایک کڑی ہے اس کا حصہ ہے آپ کیا سمجھتے ہیں خان صاحب کی لوئر کورٹ میں سے بھی اور ہائی کورٹ میں سے بھی سائفر کیس میں زمانت کینسل ہو چکی ہے ریجیکٹ ہو چکی ہے سپریم کورٹ ریلیف دے دے گا یا وہاں سے بھی مشکل دیکھ رہے آپ کو میں سمجھتا ہوں مقدمہ اچھا ہے عمران خان صاحب کا ان پر جو الزامات لگائے گئے ہیں وہ اٹھوس نہیں ہیں ان میں کوئی میں سمجھتا ہوں جان نہیں ہے لیکن بہرحال اب یہ ایک عدالتی کاروائی ہے اور عدالتی فیصلے جو ہیں ان کے بارے میں بہلے سے کچھ کہنا مشکل ہوتا ہے ہم دیکھیں گے اب کیا ہوگا اب اگر اگر عدالت صادر فرما دیتی ہے یہ حکم کے ہٹیالہ جیل میں ہی سما تو صحافیوں کو اکسس ہو جائے کچھ پبلک جا سکے بے سمجھتا ہوں اس سے ریلیف ملے گی نہیں اس سے بڑی حد تک ریلیف ملے گی لیکن مکمل نہیں ہوگا ہم پھر بھی یہ تقاضی کرتے رہیں گے کہ ٹرائل عام پورٹ میں ہو لیکن کم از کم اتنا ضرور ہو کہ جو جیل ٹرائل ہے وہ بھی اوپن ٹرائل ہو صحافیوں کو خاندان کو عمام الناس کو موقع ہو اس ٹرائل کو دیکھنے کا سائفر جو لہرائیہ ہے آپ حیضہ قانون دان ہونے کے لاتے گیا میری نظر میں کوئی جرم نہیں ہے وہ یہ کاغذ کا ٹکڑا تھا یہ کسی نے ثابت نہیں کیا کہ اس کاغذ کے ٹکڑے کے لہرانے سے کون سا خفیہ راز دشمن تک پہنچ گیا تو میری نظر میں یہ بلکل ایک بے بنیاد سب آپ کی جڑی شریح کیوں استعمال ہوتی ہے وزرائی آزم کو فانسی دینے میں لٹکانے میں ہمیشہ کی طرح چاہے نواز شریف ہوں زلفکار علی بھٹو ہوں حسین شہید سوروردی ہوں کیوں جڑی شریح یہ ایک تاریخ کا علمیہ ہے اور یہ ایک تاریخ کا بہت بڑا سوال ہے صرف عدیہ نہیں ماضی میں ہمارے تمام ادارے وہ الیکشن کمیشن ہو وہ کوئی اور ادارہ ہو وجد جاتے ہیں جب فیصلہ ہوتا ہے کہ ایک شخص کو معدوب کرنا ہے تو ہم نے دیکھا بارہا آپ جیسے کہہ رہے ہیں یہ ہوا ہماری تاریخ سیاست کا ایک بنیاد سمجھتا ہوں جس کے لیے ہمیں جد و جہود کرنا ہے آئین قانون کا سہارا لینا ہے سیاست کا بھی سہارا لینا ہے یہ ایک عمل ہے ارتقاء کا جس میں ہم سب میں سمجھتا ہوں آپ میں ہم سب جتے ہوئے ہیں یہ عمل کب اپنی انتہا کو پہنچے گا کب معاملات درست ہوں گے کچھ کہہ نہیں سکتے 75 سال ہو گئے ہیں ہم ایک دائرے میں ہیں گرداب میں ہیں اس گرداب سے نکلنے کی آپ سب ہم کوشش کر رہے ہیں لیکن کیا ہم اس سال کامیاب ہوں گے دس سال بعد کامیاب ہوں گے کچھ کہا نہیں جا سکتا بہت شکریہ